ایلو بھائی لوگ میں ہوں فیکٹ بھائی اور آج تالیبان افکان سے پار ہوتے ہوئے دلی تک مہنچ گیا ہے اب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ڈیلی سے کشمیر کتنا دور ہے ان کا یہ ارادہ دکھائی دیتا ہے اس حرکت سے دیزمبر 2022 میں ایک ایسا بڑا سا گلوپ میپ تالیبان نے کابل کے پیچھو پیچھ لگایا اور انڈیا کے نقشے سے کشمیر کو ہی مٹا دیا لیکن ایک زمانہ تھا جب ہم افکانستان پہ اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ ہم نے ان کے آرمین تک کو ٹریننگ دی تھی پر اب دیکھو تالیبانی ٹروریس گروپ نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ 2035 تک پورے انڈیا پہ کبزہ کر لیں گے سال 2035 تک پورے بھارت کو سال 2037 تک ترکمینستان کو سال 2040 تک پورے ایران کو تالیبان اپنے کبزے میں کر لے گا اب یہ ہوا کیسے آئیے جانتے ہیں تالیبان سنکے سب سے پہلے دماغ میں یہی سب آتا ہے اور آئے گا بھی کیوں نہیں اگر ہم ان کی آئیڈیولوجی کو قریب سے دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کیسے انہوں نے آج افکانستان میں ہیومن رائٹس کا گلہ گونٹ کر رکھا ہوا ہے جنرلسٹ ایکٹیویسٹ آتھرز یہاں تک کی پروفیسرز کو بھی اریسٹ کر کے میڈیا کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے پترکاروں کو تالیبان کے خلاف نیوز دینے پر مارا پیٹا جاتا ہے فیمیل نیوز اینکلز کو پورا موڈ ڈھک کے نیوز دینی پڑتی ہے اور اوپر سے عورتوں کی ہیومن رائٹس کی تو بات ہی نہیں کر سکتے کیونکہ شاید تالیبان انہیں انسان ہی نہیں مانتے جس وجہ سے افکانی عورتیں آج بہت بری حالت میں اپنی زندگی کاٹ رہی ہیں وہ آج بھی گھر سے 75 کلومیٹر دور نہیں جا سکتی اور اگر انہیں جانا ہو تو وہ صرف گھر کے مردوں کے ساتھ ہی جا سکتی ہیں اسی وجہ سے انہیں بڑی سے بڑی بیماری ہونے کے بعد بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ نصیب نہیں ہوتی اتنا ہی نہیں سکس سٹینڈر کے بعد تو ان سے ان کی پڑھائی کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے اور وہاں ڈومیسٹک وائلنس تو مانو ایک عام بات ہے ایسے کٹروادی شریعہ لوگ کے پالن کرتاؤں نے جب افکانستان کے ہی مسجد پہ اٹیک کیا تب وہاں تیس اسلامی گروہ مارے گئے اور گھائل ہونے والوں کی سنکھیا ستر تھی بلک جنہوں نے خود کے دھرم گروہوں کو نہیں بکشا ان سے ہندوستانیوں کے لیے اچھے رادوں کی امید کیسے کریں سو جس دیش میں اس طریقے کا ایک فنڈامنٹلس آئیڈیولوجی ہے ایک ڈیمکریسی کا دور تک کوئی نام نہیں ہے اس دیش کے لوگ انڈیا جیسے ایک پورے ڈیمکریٹک نیشن کے بارے میں کیا سوچتے ہوگے شروعات کرتے ہیں ان کی عام جنتہ سے یہ سنو یہ ہے ایک عام افغانی کی پرتکریا اور صرف اتنا ہی نہیں اس کے بھگت سنگھ اور چند شکر آزاد کے پرتی کیا سوچ ہے وہ بھی دیکھئے جی ہاں افغانی لوگ انڈیا سے پیار کرتے ہیں جو لوگ انڈیا سے افغانستان گھومنے چاہتے ہیں ان کی جگہ جگہ پہ مہمان نوازی کی جاتی ہے بہت بار تو ایسا ہوتا ہے کہ انڈیا ڈوریس جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو دکاندار ان سے پیسے لینے سے بنا کر دیتے ہیں پر وہیں اگر کوئی پاکستانی انسان وہاں جائے گا تو ان کا برطاہ ان کے لیے بلکل اپسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ افغان کی عام جنتہ پاکستانیوں کو اپنا دشمن مانتی ہے ان کا ماننا ہے کہ ایک باری ہم امریکہ کو دشمن نہ مانے پر پاکستان ہمیشہ ہی ہمارا دشمن رہے گا اور اسی انڈین آدمی کو پہلے جب انہوں نے پاکستانی سمجھا تو افغانی چچا غصے سے پول گئے پر انہیں جیسے ہی پتا جلا کہ یہ تو انڈین ہے پھر اس کی خاطرداری میں کوئی اثر نہیں چھوڑی یہاں تک کی پاکستان میں رہنے والا افغانی یوہ انڈیا کی سائیڈ لیتے ہوئے پاکستان سے لڑ پڑا اسی سے پتا چلتا ہے کہ افغانی انسان ہندوستانیوں کو سچے دل سے اپنا دوست مانتے ہیں اب یہ تو تھی افغانی چنتہ پر جب ایک ہندوستانی تالیبانی لیڈر سے ملا جس کے انڈر افغانستان کا پورا ایریا تھا تو اس نے بھی ہندوستانی انسان کی جم کر مہمان نوازی کی اور جب اس کا تالیبانی سوجر کے ساتھ انٹریکشن ہوا تو اس کا کچھ ایسا ریاکشن تھا کامی اچھا لگا ہے ان لوگوں سے مل کے آئے بہت اچھا لگا اتنا ہی نہیں وہ خود ہندوستانی بندے کے تھالی میں کھانا پروس رہا تھا اور تو اور ایک انٹرویو میں تالیبانی فورن منسٹر کو انڈیا کے بارے میں روای پوچھی گئی تو اس نے یہ جواب دیا ہماری سفارتکاری اور دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات اچھی پالیسی اپروچ پر مشتمل ہے یہاں تک کی تالیبان نے انڈیا کو تینکیو بھی بولا جس کی وجہ تھی ہماری افغانستان کو دی گئی مدر اور ایسا انڈیا کرتا بھی کیوں نہیں تالیبان سرکار میں آتے ہی ایسی حرکتیں جو کرنے لگا تھا یہ کٹنا کابل میں ہوئی شہر کے بیچوں بیچ ایسا ایک بڑا سا گلوپ میپ لگایا جس میں انڈیا کا نقشہ ہی بدل دیا انڈیا سے کشمیر الگ جو جررت کبھی پاکستان بھی نہیں کرتا وہ تالیبان کرنے لگا تھا پر تالیبان یہی نہیں رکا اس نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ دوہزار بتیس تک تالیبان آدھے انڈیا پہ قبضہ کرے گا اور دوہزار پینتیس تک پورے انڈیا ہی ان کے انڈر ہوگا اور اتنا کہکے ہی نہیں رکے انہوں نے ورلڈ میپ پہ پوائنٹ کر کے یہ بھی بتایا کہ وہ دنیا کے کون کون سے حصے ہیں جن پر تالیبان پراج کرنا چاہتا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ دوہزار ستتر تک آدھی دنیا ان کی مٹھی میں ہوگی لیکن 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 یہ سب ان کی حرکتیں تب کی تھیں جب وہ نئے نئے سطح میں آئے تھے پر جیسے ہی انہوں نے افغانستان پر شارسن کرنا شروع کیا تو انہیں سمجھ آیا کہ ایک دیش چلانا بندوق چلانے جتنا آسان نہیں ہوتا اور افغانستان کی ایکونومی پہلے سے ہی اتنی کمزور تھی کہ آپ دوسرے دیشوں سے مدد لینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چاران نہیں بچا پر تالیبان کی ٹریوریسٹ ایمیج کی وجہ سے سارے دیشوں نے ان سے بائیک آٹ کر دیا اب ان کے پاس تھا ایک ہی سارا بھارت دیش ہمارا جس کی وجہ سے آج تالیبان سے اوفیشیل مانگ کی جا رہی ہے کہ ان کا ایمبیزڈر انڈیا میں ہونا چاہیے یعنی ایک تالیبانی آکے ڈیلی تک پہنچ جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے جس تالیبان کی پہچانی ٹریوریزم ہے اسے اپنے گھر میں جگہ دی جائے وہ یہ بھی جاتے ہیں کہ پہلے انڈین گورنمنٹ نے افغانستان میں جو انفرسٹرکچر پروجیکٹ چالو کیے تھے انہیں وہ کمپلیٹ کرے اس کے علاوہ وہ یہ تک چاہتے ہیں کہ افغان کی چیز انڈیا میں ایک سپورٹ ہو جس سے کی تالیبان اور انڈیا میں پھر سے ٹریڈ شروع ہو جائے پر ایک دیش ہے جو اس سب سے ناخوش ہے اور اسے ٹر لگ رہا ہے کہ اگر انڈیا افغانستان کے ریلیشنز اچھے ہو گئے تو اسے سب سے بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے جیاں پاکستان جس نے دونوں دیشوں سے پنگا لے کے رکھا ہوا ہے اور اگر ہم ورلڈ میپ بھی دیکھیں تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ انڈیا افغانستان کے ملن سے پاکستان کتنا سنکٹ میں آ سکتا ہے جس وجہ سے پاکستانی جنتہ بھی انڈیا افغان کے ریلیشن پر کچھ ایسے رییکشن دیتے نظر آتے ہیں لیکن وہی بات افغانی جنتہ کی تو وہ انڈیا کے بارے میں بھلا ہی کہتی ہے دیکھیں ہمیں افغانی جنتہ کے ایرادوں پر کوئی شک نہیں ہے وہ تو خود تالیوان کے کہہر سے پریشان ہے شاید اسی وجہ سے انہیں انڈیا میں ایک سچا دوست دکھائی دیتا ہے ہم افغانی انڈیا سے دوست ہیں پر تالیوان کی باتوں پر بھروسہ کرنا سوچنے والی بات ہے کیونکہ جب بات آتی ہے جیو پولیٹکس کی تو وہاں سارا کھیل پیسہ اور ستگا ہوتا ہے مانا کہ افغانستان سے دوستی بنائے رکھنا پاکستان پر پریشر بنانے کے لیے ضروری ہے پر کس حد تک یہ اس لی سوال ہے آپ کی اس پر کیا رہا ہے یہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو بھائی لوگ آج پیک بھائی نے آپ کو بتایا کہ تالیبان انڈیا کے بارے میں کیا سوچتا ہے پر آپ کو جاننا ہے کہ چائنیز لوگ بھی ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو اس آئے بٹن پر کلک کریں ویڈیو چا لگا ہو تو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں جائے ہیں